لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لائی اور رونہ کے رونے کی آواز کئی بار سنی ہے کہتے ہیں کہ لائی اور رونہ کے رونے کی آواز جس انسان کو سنائی دیتی ہے وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے اس کی آواز موت کا ایک سندیش ہے ماریا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی وہ ایک گریب پریوار سے تھی لیکن وہ بہت خوبصورت تھی اور ایک دن اس گاؤں سے ایک امیر ویعپاری گزر رہا تھا اور اس کی نظر ماریا پر پڑی وہ ماریا کو دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ ماریا بہت خوبصورت تھی یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماریا کو دیکھتے ہی اسے ماریا سے پیار ہو گیا تھا اس لیے اس نے ماریا کو شادی کے لیے پرپوز کیا حالانکہ وہ ویعپاری بہت امیر تھا جس کی وجہ سے ماریا نے اسے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ان دونوں کی شادی سے ماریا کے پریوار والے کافی خوش تھے لیکن اس ویعپاری کے پتا وہ خوش نہیں تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ماریا ایک گریب لڑکی ہے اور وہ ان کے بیٹے کے لائک نہیں ہے اس لیے اس ویعپاری نے اپنے پتا کو بینا بتائے گاؤں میں ایک گھر بنوایا اور شادی کے بعد وہ اور ماریا اس گھر میں رہنے لگے کچھ سال بعد ماریا کو دو جڑوہ بیٹے ہوئے ماریا کا پتی ویعپار کی وجہ سے ہمیشہ باہر رہتا تھا اور اس وجہ سے وہ اپنے پریوار کو بہت کم وقت دے پاتا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ دوریاں اور بڑھ گئی ماریا کا پتی ماریا سے اور اپنے بچوں سے ملنے بہت کم آیا کرتا تھا اور ایک دن ماریا کا پتی گاؤں واپس آیا ایک عورت کے ساتھ وہ جوان اور خوبصورت تھی اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اب میں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا اس لیے میں تم دونوں سے الویدہ کہنے آیا ہوں اس نے ماریا سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا اور وہاں سے لوٹ کر چلا گیا ماریا اس بات سے بہت دکھی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ماریا نے گصے میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں کی آنکھوں میں پتی باندھ کر انہیں ندی میں گرا دیا اور اگلے ہی پل جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے یہ غلط کیا ہے تو وہ فوراں ندی میں کود گئی اس نے اپنے بیٹوں کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے کچھ دن گزر گئے اور گاہ والوں کو ماریا کی لاش ندی کے کنارے ملی مرنے کے بعد جب ماریا سورگ کے دروازے پر پہنچی تو اسے دوار پالوں نے اندر جانے سے منع کر دیا ماریا نے دوار پالوں سے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے یہاں آئے ہیں دوار پالوں نے جواب دیا نہیں تمہارے بیٹے یہاں نہیں آئے جب تک تم انہیں ڈھونڈ نہیں لیتی تب تک تمہیں سورگ میں جگہ نہیں ملے گی تب سے لے کا راش تک ماریا بھوت بن کر اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہی ہے ماریا کے بھوت کو لا یورونا کے نام سے جانا جاتا ہے جو روتے ہوئے اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہے اور اس وقت جو کوئی بھی اس کے بیچ میں آتا ہے وہ اسے جان سے مار دیتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لا یورونا کے رونے کی آواز کئی بار سنی ہے مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لا یورونا کے رونے کی آواز سنائی دے تو اسے ایک جیتاونی سمجھ کر وہاں سے فوراں بھاگ جانا چاہیے کیونکہ آپ کو اس کے رونے کی آواز جتنا زیادہ دور سے سنائی دیتی ہے لا یورونا آپ کے اتنے ہی نزدیک ہوتی ہے کہتے ہیں کہ لا یورونا کے رونے کی آواز جس انسان کو سنائی دیتی ہے وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے اس کی آواز موت کا ایک سندیش ہے ہائی ایوریون امید ہے کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا چھوٹا سا کام جو تمہیں میرے لئے کرنا ہے وہ ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا میرے بارے میں یا پھر چینل کے بارے میں زیادہ جاننے کے لئے تم مجھے فالو کر سکتے ہو میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو اب ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تب تک کے لئے بائی